اچھا ویس بھئی یہ سوال ہے ایک بھائی ہے میاں یوسف پشاورسن کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ مذائب جو ہیں وہ مسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں اور مسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے انسان کے پیار میں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے سیل العرم کی سیل العرم یمن میں ایک سلاب آیا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے سیل العرم کا کہ وہ پھر ایک سلاب آیا تھا بند ٹوٹا تھا کہ جس سے ان کی وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ تباہ ہوکے رہ گئی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے انسان آگے سے کلیم کرتا ہے کہ اوٹی تہو علا علم کہ میں نے اس کو اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم لوگ چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہی تو اس دنیا میں گلوبل وارمنگ بے شک ہو رہی ہوگی لیکن پھر آپ دفانے نو کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ گلوبل ریکج ہو گیا تھا پوری دنیا پانی نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے یہ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے دنیا میں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں لیکن آپ کو سائنس اس کی جو فائیف سنسز کی فارم ہے اس کی لیمیٹیشن میں آپ کو باکس میں قید کر کے رکھ دیتی ہے اور سائنس آپ کو یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر پلیٹس ہیں جو پلیٹس موو ہو کے ارجسٹ ہو رہی ہیں اس لیے زمین کے اوپر زلزلہ آگیا ہے ہوں گی ضرور ہوں گی پلیٹس ہم یہ نہیں کہتے کہ پلیٹس نہیں ہیں لیکن وہ ایک خاص جگہ پر خاص مقام پر ہی کیوں موو ہو رہی ہیں اور وہ ان پلیٹس کو بنانے والا کون ہے اور وہ کون ہے وہ جو چوز کر رہا ہے کہ اب ان کو ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہے وہ کون ہے جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کسی جگہ پر اس قدر بارش برسانی ہے کہ سب کچھ تباہ ہو کر رہے جائے نائیکولا ٹیزلا نے بھی ایک ٹائم تھا کہا تھا کہ we are all میں اس کا exact wording مجھے یاد نہیں ہے میں اس کا آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ we are all just dump terminals connected to the central server and all the information that we present is being fed by that central server اور یہ ایک scientist بھی realize کر چکے ہیں کہ اس سب کو کوئی بنانے والا ہے اس سب کو کوئی چلانے والا ہے اور وہی source of information ہے that is the creator and that is deciding what is happening all around the world all around the universe اگر global warming ہوئی بھی ہے انسانوں نے کچھ کیا بھی ہے تو factoryیاں بنانا اور یہ زمین سے تیل نکالنا یہ کس نے سکھا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا کوئی علم نہیں ہے کوئی information نہیں ہے مگر اس کا مالک اور منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا اور انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتی إِلَّا بِمَاشَا جتنا کہ اللہ چاہے اس کے لوہ کچھ نہیں لے سکتی تمام science تمام technology تمام technological revolution تمام capitalism ہر چیز کا منبع ہر چیز کے source اللہ رب العزت کی ذات لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَتِن فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو کچھ بھی global warming ہوتی ہے جہاں پر بھی بارش کم ہوتی ہے کہت پڑتا ہے جہاں پر بھی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے سلاب آتا ہے جہاں پر بھی زلزل آتا ہے پلیٹس ارجسٹ ہوتی ہیں جہاں پر بھی موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے جہاں پر بھی برف انتہائی زیادہ پڑتی ہے جہاں پر بھی گرمی انتہائی زیادہ پڑتی ہے بِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ وہ تمہارے عمال کا نتیجہ ہوتی ہے وہ central source of everything who created everything who's maintaining everything who's feeding everyone وہ decide کرتا ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر کیا ہونا چاہیے کیسا موسم ہونا چاہیے کہاں بارش ہونی چاہیے کہاں سلاب آنا چاہیے کہاں قہد پڑنا چاہیے کہاں پر abundance ہونی چاہیے کہاں پر خزانے کھول دینے چاہیے کون سا ملک ایٹم بم ہو دوسرے کے اوپر گرا دے کون سا ملک مظلوم ہو جائے تو being muslims it is highly scientific and logical we do not limit ourself within the bounds of physics we should be able to see behind things we should be able to understand what is beyond physics that is the knowledge and if you limit yourself in your five senses and limit yourself in the bounds of physics so that is information not knowledge or information is absolutely ignorance because if you are not being able to make sense of that out of that information that information is not connecting you to your source is not connecting to you the reasoning to the eventual truth then that information is total ignorance for you تو یہ جو global warming ہے موسمیاتی تبدیلیاں ہیں دنیا کے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس سے گناہ کٹھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کے انسانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو فان نو آجائے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو خیر کا معاملہ فرما دے لہٰذا لہٰذا ہمارے اوپر یہ چیز کلیر ہونی چاہیے کہ اللہ راضی وہ کہتے ہیں نا رب راضی تجاگ راضی یہ چیز ہمارے پر کلیر ہونی چاہیے اور global warming کا solution ہے ہی یہ کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو فرمایا تھا اس سارے problem ہر چیز کا solution یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں جب اللہ کو راضی کر لیں گے تو جیسے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ تم رب کو راضی کر لو استغفار کر لو وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہارے لئے خزانے کھول دے گا تمہیں مال دے گا دولت دے گا سٹرنڈ دے گا پاور دے گا حکومت دے گا دنیا و آخرت کی کامیابی دے گا گلوبل وومنگ ختم ہو جائے گی سارے problem سال ہو جائیں گے لیکن رب کو راضی نہیں کرو گے تو وَمَنْ آَرَذَانْ دِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے مو موڑے گا جو سنٹرل سرور کو ڈینائی کر دے گا اس creator کو ڈینائی کر دے گا جہاں سے میں اور آپ ہم سب آئے ہیں جو اس ساری کائنات کا اس سارے globe کا اس سارے universe کا creator ہے black holes کا galaxy's کا تمام planets کا تمام تر solar systems کا جو creator ہے اس کو ڈینائی کر دیں گے تو وہ سنٹرل سرور وہ سنٹرل source of everything would change your environment would change change the the heat levels would change everything to whatever he likes تو اس کا solution اور ہر چیز کا یہی ہے تب ہی اکل وما تشاؤنا اللہ انشاءاللہ رب العالمین اکل بھی تب ہی کام کرے گی کہ اس اس طرح کے problems کو کیسے solve کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمالیں اللہم آرین الحق حق ورزقنا اتباع وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد